چلو دوستو شروع کرتے ہیں چمتکاری منی یہ بات ان دنوں کے جواسہ نگر نامک دیسوں میں ایک بہد اچھے اور رحمدیل راجہ چندرکانت کا راج تھا راجہ چندرکانت کے راج میں کوئی دکھی نہیں تھا چاروں اور خسالی تھی راجہ کی خسالی کا کان تھا ایک چمتکاری منی اس منی پر کڑا پیرا رہتا تھا پرانتو بہت سے لالچوں کی نظر اس منی پر تھی کچھ دیر بعد مہارات گزب ہو گیا کیوں کیا ہو گیا مہارات راجہ بشن شنگھ کی سینہ نے املہ بول دیا اور اس کے آدمی نے چمتکاری منی چرا لیا کیا بکتے ہو تم کچھ دور پر ساباز ساکا برسوں کی طمن نے آج پوری ہوئی ہے ساتھی آج ہمارا انتانہ سیر کٹا دینا پر زکانہ نہیں مہارات کی جائے دونوں سے نامے خوب جم کر لڑائی ہوئی برانتو کیوں مہارات چندرکانت اب کیا کرو گے تمہاری منی یہ رہی ہاں ہاں اب ہمیں ہی کچھ کرنا ہوگا منی ان کے آتھ لگ گئی تو نرچ ہو جائے گا جا کر اپنا کام اور ساباز پکڑ لو اسے جلدی بھاگو بھاگو میرا شپائی واپس لوٹ آئے تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو جاؤ اس منی کو ڈونڈوں سے لے کر ہی واپس آنا خیر چندرکانت اور اس کے ساتھیوں کو کال کوٹری میں بند کر دو تم ان بے ککوکو اور چار تکڑے آدمیوں کو ساتھ لے کر منی کی تلاس میں نکل جاؤ جو اکم مہارات بھگوان وہ منی ان کے آتھنے لگنے دینا نہیں تو انرچ ہو جائے گا شہر میں چار اور خاموسی چھا گئی اگلے دن آسیا نگر یا آسیا نگر ہے یا نیراسا نگر سب کے چہرے اترے ہوئے ہیں جیسے کسی بات کا سوک منا رہے ہو تبی نہیں مائی باپ مجھے چھوڑ دو جیسے آپ کہیں گے ویسا کریں گے ہاں ہاں اس بڑے پر اپنی طاقت کیوں آجمہ رہے ہو مرد ہو تو برابری میں مقابلہ کرو کون ہو تم اور اس سے جان کر کیا کرو گے مجھے اپنی موت سمجھ لو تن بھاگ گیا ڈرپوک بیٹا تمہارا بھوٹ دینے واد پر بیٹا اب تم کئی بھاگ جاؤ وہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے میری چینتہ مت کرو بابا چلو تمہیں گھر چھوڑا ہوں بیٹا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو وہ بھی مجھے نہیں جانتے تبی پس دیر بعد تم بہادر ہو اس شہر کے نہیں ہو تم کون ہو میں کون ہوں یا بتانا میں ضروری نہیں سمجھتا پر ہاں مجھے کیوں پکڑا گیا ہے ہم تم سے پروائیت ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ہو لو تمہیں ہم دنوان بنا دیں گے معاف کیجئے مہراج میں رکھ نہیں سکتا میرے جیون کا ایک لقص ہے میں اسے پورا کروں گا نوزوان ساہت تمہیں معلوم نہیں کہ ہمیں نے سننے کی عادت نہیں ہے میرے بدن کھلوا دے مجھے اس طرح رہنے کی عادت نہیں ہے سپاہیوں لے جاؤ اسے اسے تب تک یا اتنائی دینا جب تک ہے ہماری بات نہیں مان لے جو اکم مہاراج کچھ کرنا چاہئے نیرز نے اپنا شرین پھلانا شروع کیا پکڑو پکڑو جلدی اندر آجاؤ جلدی کرو اندر تم لوگ کون ہو بادور امراضہ چندر کانت کی وہ خادار پر جائیں اس بشن سنگھ نے انہیں دھوکے سے بندی بنا لیا ہے اس آدمی نے منی والی اتنا کیا سنائی مہم پر اس منی میں ایسا کیا ہے وہ منی ہماری خوشی ہے میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں بہت سال پہلے یہ چمتکاری منی ہمارے دیوتاں نے ہمارے راجہ کے پروزوں کو دی تھی یہ چمتکاری منی ہے یہ جس کے پاس بھی رہے گی اس راجہ میں کھسالی ہو گئی اس منی کے رہتے کوئی سطروجیت نہیں سکتا اس منی کو سنبھال کر رکھنا اور تب سے ہمارے راجہ میں کھسالی ہے ہم تب تو واقعی ویچ چمتکاری منی ہے ہاں بشن سنگھ نے اس گنزے کے ساتھ سپائیوں کو بیجا ہے منی کھولنے گنزہ کون گنزہ بشن سنگھ کا چہتہ ساتھی ہے گنزہ اسی نے تو منی چرائے تھی پر تم چوک کیوں گئے مجھے بھی ایک گنزے کی تلاس ہے دو عرصوں سے میں اسے ڈونڈ رہا ہوں سیاد یہ وہی ہو بھائی تم آخر ہو کون میرا نام میراج کمار ہے میں جگدیس پورم نگر کا رہنے والا ہوں میرا ایک سکھی گھر تھا میری ماں تھی پتادی تھے اور ایک پیاری سی بہن تھی ایک دن میں کھیت پر کام کرنے گیا تو کیا لڑکی ہے کتنی کمشن کتنی خوبصورت پھروں ساتھیوں میں یہاں کچھ کام ہے سمجھ گئے سرکار چلیے اس کمینوں نے میری بہن کو اٹھا لے جانے کی کوشش کی بیٹی چھوڑ دو اسے چھوڑو نہیں بچاؤ ماما بیٹی چھوڑو اسے میری پیاری بہن نے اس گنجے کی تلوار پر تلوار پر اپنے آپ کو گرا دیا کبھی میں وہاں پہنچا سب دیکھ کر میں ان پر ٹوٹ پڑا ان کمینوں نے مجھے مار کر بہوس کر دیا اور پھر چلے گئے میں کمزور تھا اس لئے ہار گیا میں نے نشچے کر لیا کہ میں بدلہ لوں گا اور پھر میں اس گنجے کی تلاش میں نکل پڑا اور یہاں پہنچا بڑی دکھ بڑی کانی ہے تمہاری بھائی نیرد بھائی ہو سکتا ہے یہ وہی گنجہ ہو جس کے تمہیں تلاش ہے بھائی ہمارا نویدن ہے کہ اگر اس گنجے کا پیچھا کرتے کرتے تمہیں ہماری منی ملے تو اسے ہمیں ضرور لوٹا دینا میں اس گنجے کے پیچھے جاؤں گا اور اگر مجھے وہ منی ملی تو میں اسے واپس آنگا ٹھیک اگر سو جاؤ کل صویرے تڑکے نکل جانا رات میں اگر یہ وہی گنجہ ہے تو میں اس کی موت بن کر اس کا پیچھا کروں گا اس کی موت یہ میرا مقصد ہے اگلی صبح ایک دن آجیں بڑھ کر بیٹا بوکھی بوکھی کو خانہ دوگے بڑی بھوک لگی ہے مائی تم یہاں کیسے آگے اتنی عجیب جگہ ہے بیٹا چار دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ کھانے کو دو ہاں ہاں کیوں نہیں مائی نیرج نے اس بھولی بکھارین کو کھانا کھلایا اور لو مائی تم نے چار دن سے نہیں کھایا اور لو یکایک میں تم سے خوش ہوئی نیرج میں تمہارے بارے میں سب جانتے ہوں تم اپنے لکسے کی اور بڑھ رہے ہو آپ کون ہے دیوی میں گون دیوی ہوں نیرج نے کتنے لوگ ہی سو رہا ہے پر سب لالچی تھے تم لالچی نہیں ہو نیرج یہاں گوٹھی اپنے پاس رکھو اس انگوٹھی کی بدولت تم اپنے ساتھی سہید ار سکتے ہو اور ہاں تمہیں گزدیو کی تلوار کی ضرور پڑے گی اسے حاصل کرنے کا پریتن کرنا جی گون دیوی آپ کا بہت بہت دنے واض ارے کہاں گئی کہیں یہ سپنا تو نہیں نئی حقیقت ہے یہ انگوٹھی میرے پاس ہے دیکھیں یہ کیا کرتی ہے میرج اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گون دیوی نے گون دیوی نے کہا تھا کہ مجھے گزدیو کی تلوار آسل کرنے ہیں گزدیو تو کالی جنگل میں واض کرتے ہیں وہی چلا جائے تلوار بھی گئی اب کیا کیا جائے ہم یہی ٹھیک رہے گا چین کچھ دیر بعد کچھ کیسی بھی جیتر جگہ ہے تبی گزدیو کی تلوار اب اسے کیسے نکالا جائے تبی گزدیو میری تلوار لینے سے پہلے تمہیں مجھے یہ وشواد جلانا ہوگا کہ تم اس کے لائک ہو مجھ سے مقابلہ کرو ٹن 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 میں نیتھے پروار نہیں کرتا یہ لو اب مقابلہ برابری کا ہوا بس بس تم جیت گئے تم اس تلوار پہ اقدار ہو تم واقعی بہدر ہو آسے یہ تلوار تمہارے ہوئی جاؤ اس کا سہ استعمال کرنا جی گزدیو نیر اس تلوار لے کر آگے چل پڑا کڑ کڑ اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے آخر چمتکاری مانی تبھی سر گر نیرز کو لڑتے ہوئے کوئی چکر دیکھ رہا تھا آہااااااااااااااا اکھاوٹ میرا سر یہ وہی کمینا ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا پر وہی منی پہچانا مجھے میں وہی ہوں جس کی خوشیہ تم نے لوٹی تھی یاد اپنی کرتو جو تم نے جگدیش پورم کی تھی جگدیش پورم میں کی تھی میں تمہاری موت بن کر تمہارا پیچھا کرتا رہا آج تمہارا آخری دن ہے یہ منی یہاں رکھئے جو جیتا وہ اس کا اقدار ہوگا مورکھ تم مورکھو تم میری موت ایسی سادان تلوار سے نہیں ہوگی میری موت کیول گزدیو کی تلوار سے ہو سکتی ہے بے کوپ یہ وہی تلوار ہے ہی نہیں آتھوں سے تُنہیں میری بہن کو چھوا تھا نا یہ لے میرے سمتکاری منی لے کر واپس آسانگر لوٹا اب بیشن سنگھ نہیں بچ سکتا ہے آسانگر اور بیشن سنگھ کے بیچ خوبزم کر یود ہوا جیت آسانگر کی ہوئی زیادہ چندر کانت کو آزاد کر لیا گیا سمتکاری منی کو اس کے ستان پر رکھ دیا گیا برادہ چندر کانت نے خوش ہو کر اپنی سندر بیٹی کی سادھی نیرت سے کرا دی سم آپ دوستو اتنی ہے یہ اپسی لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کرنا